اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر اور آپ کا شکل گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا سیاسی کش پہ کش میں صرف سیاستدار نہیں آپ لوگ بھی مبتلا ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا یہ عدم اعتباد کے مسئلے کا حل کیا ہوگا اس کا ڈراب سین کیا ہوگا آخر اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی میرے پاس جو خبر ہے جو کہ میرے ذریعے سے مجھے ملی ہے اور میں ذریعہ آپ کو بتا بھی دوں گا اثر جو صحفی حضرات ہیں وہ چھپاتے ہیں اپنا ذریعہ لیکن میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے جو خبر میرے تک پہنچی ہے وہ جنکی تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ بڑی امپورٹن خبر ہے اور اس خبر کے سچ ہونے کے بھی کافی حد تک چانسز ہیں کیونکہ بندہ جس کو میں جانتا ہوں بندہ مجھے سچی خبریں دیتا ہے ریلیابل خبریں دیتا ہے لیکن ناظرین اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل کی تاریخ ایک بہت بڑی تاریخ ہونے جا رہی ہے کل ایک بہت بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو صرف خطرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گرنے کے قریب ہے اگر تو یہ خبر ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھے بتائی گئی ہے خبر کیا ہے اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ خبریں سمیٹھنے میں یہ خبریں اکٹھی کرنے میں آپ تک پہنچانے میں ویڈیوز بنانے میں میری اور میری ٹیم کے بڑی ایفرٹ لگتی ہے حوصلہ اوزائی ہوگی ہماری اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اس سے ہمارا دل چاہتا ہے پھر ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے مزید ویڈیوز بنائیں ہوا کیا ہوا یہ ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے اتحادی جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے وہ ہے کاف لیگ اس کے بعد امکیوم آتی ہے اس کے بعد جی ڈی آتی ہے یہ تینوں پارٹیاں اب بالخصوص پہ یہاں پہ نام لے رہا ہوں کاف لیگ کا چودری برادران جنہوں نے بزرعظم جب گھر پہ کہتے ہیں چودری برادران کے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہماری ویوایت ہے کہ جس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سامنے آئی تھی انہوں نے اعلان نہیں کیا خبر سامنے آئی تھی لیکن کاف لیگ نے ایک دفعہ بھی علل اعلانیاں پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا آپوزیشن کے ساتھ ہیں یہی چیز ایمکیوم کی ہے ایمکیوم نے ایک دفعہ بھی علل اعلانیاں یہ بات نہیں کی ہے تو اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ان جماعتوں نے چونکہ علل اعلان حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا لیکن کل یہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ پریس کانفرنس ان جماعتوں نے اکیلے نہیں کرنی ہے یہ تینوں جماعتیں ایک ایسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گی کہ جس کے بارے میں ہم نے امید بھی نہیں کی تھی خبر یہ ہے کہ کاف لیگ، ایمکیم اور جی ڈی اے یہ تینوں جماعتیں ملکے کل آصف علی زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اور عدم اعتماد کے اوپر ان کا کیا موقف ہے وہ بتانے جا رہی ہیں اور میرے تک خبر یوں ہی پہنچی ہے جو ہی پہنچی میں نے آپ کو بتا دی خبر یہ نہیں ہے کہ جناب یہ عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیں گے یا زرداری صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کریں گے لیکن ہم بھی کچھ اکل رکھتے ہیں نا آپ تو ماشاءاللہ ذہین ہیں ہی کہ اگر عاصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کے عدم اعتماد کے اوپر ان دینوں جماعتوں نے اپنا لاحی عمل بتانا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ونہ اپنی اپنی پریس کانفرنس کرتے یا اکیلے کر لیتے نا عاصف زرداری کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے یہ ہاتھ کھنچنے لگے ہیں تو اگر عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عدم اعتماد والے دن میری جماعت کا کوئی بندہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جائے گا تاکہ وہ جا کے کہیں میرے خلاف ووٹ نہ دے دے ٹھیک ہے یہ پابندی عمران خان صاحب لگا سکتے ہیں وہ پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن وہ اتحادیوں کو تو نہیں روک سکتے نا اب عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں پر نہیں وہ اتحادیوں کے بل پر کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے پاس 172 کا نمبر پورا نہیں ہے اگر اتحادی نہ ملے اگر اتحادی آج ہٹ جائیں صرف کافلی گھٹ جائے تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے چند گھنٹے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد چند گھنٹوں کا صرف انتظار ہے میرے تک خبر یہ پہنچی ہے کہ یہ تینوں جماعتیں کل آسے والی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر ناظرین اس بات کا اعلان مجھے اب لگتا اب آگری میں رائے دے رہا ہوں خبر ختم ہوگی اب میں رائے دے رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اعلان کریں گے بقاعدہ طور پر کہ یہ اپوزیشن کا عدب اتباد میں ساتھ دینے جا رہے ہیں اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اپوزیشن بھی ایک دفعہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے مولالا نے بھی دو چار دن اسلام آباد میں حلہ گلہ مچایا تھا اس کے بعد وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بادے بائید کیے کہتے ہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ بھگبرائیے نہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن اتحادی جو ہیں یاد رکھے گا ناظرین اتحادی اور خاص طور پر کاف لیگ کاف لیگ ایک بڑی جماعت ہے حکومت کی ہے انہوں نے پورے ملک پر ایک زمانے میں لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھ کے چلنے والی جماعت ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں اگر کاف لیگ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے عمران خان صاحب برنہ یہ تانہ کبھی نہ دیتے آپ کو یاد ہے انہوں نے میلسی کے جلسے میں کیا کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس سے ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیٹا جائے ہم نیوٹرل ہیں تو یہ تانہ جو عمران خان صاحب نے دیا تھا کس کو دیا تھا پاک فوج کو دیا تھا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاک فوج ان کا ساتھ دے پاک فوج خود کو غیر سیاسی رکھنا چاہتی ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن حکومت اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ناکام بنانے میں ادم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے میں فوج اپنا کردار ادا کرے جو کہ نہیں کرنا چاہیے وہ تو اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اب اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے آپ پہ کتنا ساتھ دیتے ہیں خبر تو میرے پاس یہ بھی پہنچی ہے کہ گو کہ عمران خان صاحب نے منع کیا ہے کہ جناب کوئی بندہ نہ آئے کوئی میرا بندہ کوئی میرے پارٹی کا بندہ جو ہے وہ ادم اعتماد والے دن پارلیمنٹ ہاؤس سے نہ پہنچے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ اس دن بھی کچھ لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو تب کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے دیفینیٹلی ایک عجیب صورتحال ہوگی اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ اپنی پاور اپنی عوامی پاور شو کرنے کے لیے ادم اعتماد والے دن سے ایک رات پہلے یہ ڈی چوک اسلام آباد میں جو کہ پارلیمنٹ کے بالکل ساتھ ہے وہاں پہ دھرنا دینے جا رہے ہیں سوری اجلاس کرنے جلسہ کرنے جا رہے ہیں اب حکومت کا کیا کام ہے جلسے کرنا اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں آپ کے تو آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں ان کو بولیں کہ ادم اعتماد لے کر آئیں یہ ادم اعتماد لے کر آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بندے پورے ہیں یہ ادم اعتماد ان کی ناکام ہو جائے گی آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں آپ ان کی گرفتہ آپ کو جگہ جگہ جا کے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے لگیے رائے کہ امنال خان صاحب سمجھ چکے ہیں ایسی چیزوں کا فیصلہ پہلی ہو جاتا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس کا فیصلہ ادم اعتماد بلے دن ہوگا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے وہ جو بڑے ہیں نا ہمارے ملک کے جو آپ کا میرا سب کا فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں امنال خان صاحب جو جلسے جلوس کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا میری رائے ہے لیکن یہ خبر جو ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ کس سر تک یہ سچ ثابت ہوتی ہے مجھ تک تو میرے ذریعہ نے پہنچا دیا ذریعہ میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا ساجد مغل صاحب ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں منڈی بہاوت دن سے ایک بڑے ہی منجوے ریپورٹر ہیں ندیم عبدال چند صاحب نے پیپس پارٹی جوائن کرنی ہے اور بلاول بٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے یہ خبر بھی انہوں نے مجھے ایک دن پہلے دے دی تھی تو اس وجہ سے مجھے ان پہ یقین ہے ان کی خبریں اکثر سچ ہوتی ہیں اور یہ خبر بھی انہوں نے مجھے دیا ساجد مغل صاحب نے تو بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی میرے معنی فرمائی ہے مجھ پہ تو اب یہ جو صورتحال ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے ناظرین یہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت صورتحال اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے سرکاری سوری جو عالمی طاقتیں ہیں ان پر بھی لزام لگا کے دیکھ لیا کہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی طاقتیں کروارہی ہیں عالمی طاقتیں اگر آپ کے خلاف کروارہی ہیں سب کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی معاملات میں آپ کے چیزیں آپ کے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے تھے عالمی طاقتوں کا پسند نہیں تھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک چیز تو تیہ ہے کہ اب یہ اپوزیشن جو ہے اگر یہ گھڑکوں پہ آئی ہے اگر یہ باہر نکلی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں آئی یہ کسی یقین دہانی پہ آئی ہے وہ یقین دہانی کیا ہے وہ ابھی وقت ہمیں بتا دے گا یہ بڑی اہام خبر تھی ناظرین جو کہ آپ تک پہنچانا مقصود تھی دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اس کے بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے بڑی کوشش لگن سے بنایا جاتا ہے ہماری محنت کا صلاحہ ہمیں تب ہی ملتا ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لائک کا بٹن دبائیے اور اپنی محبت کا فرض ادا کیجئے مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نگے بار